دوستو کہتے ہیں انسان جتنا فیموس ہوتا ہے اس کی جان کو اتنا ہی زیادہ خطرہ ہوتا ہے اگر فیموس لوگوں کی بات کی جائے تو بولی وڈ فلم انڈسٹی میں ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے بولی وڈ سٹار کے چاہنے والے پوری دنیا میں کروڑوں کی تداد میں مجود ہیں ایک سٹار بننے کے بعد خود کو اپنے چاہنے والوں سے بچا کر رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے اس کے لیے ان سپر سٹار کو بوڈی گارڈ رکھنے پڑتے ہیں اور یہ بوڈی گارڈ نہ صرف ان سپر سٹار کی جان کی افادت کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو روز مرہ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات سے بھی بچاتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کوئی کام مفت میں نہیں ہوتا اور وہ اس کام کو کرنے کے لیے باری قیمت وصول کرتے ہیں آج ہم آپ کو مشہور بولی وڈ ادھاکاروں کے بوڈی گارڈ کے بارے میں بتائیں گے اور ان کی سیلری کے بارے میں بتائیں گے اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا اس وڈیو کے انڈ تک نمبر ایک سلمان خان دوست سب سے پہلے بات کرتے ہیں سلمان خان کے بوڈی گارڈ کی بڑی بڑی آنکھیں باری برکم جسم اور چھے فٹ کے قادر والا یہ بوڈی گارڈ جس کا اصل نام گرمیت سنگ جولی عرف شیرہ ہے شیرہ سلمان خان کی حفاظ پچھلے پچیس سالوں سے بڑی امانداری اور دلیری کے ساتھ کرتا آ رہا ہے شیرہ کا شمار انڈیا کے بہترین بوڈی بلڈر میں ہو چکا ہے شیرہ نے سلمان خان کا ساتھ ہر اچھے برے وقت میں دیا ہے یہاں تک کہ شیرہ اب سلمان خان کے گھر کے فرد کی حیثیت بھی اکتیار کر چکا ہے شیرہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی آخری سانس تک سلمان خان کی حفاظت کرے گا اور جب بھی سلمان خان کی جان کو کوئی خطرہ ہوگا تو وہ ان کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے آگے کھڑا ہوگا اور آنے والی گولی پہلے اپنے جسم پر کھائے گا سلمان خان بھی اپنے بوڈی گار شیرہ سے بہت اٹیچ ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی زندگی کا ہر چھوٹے بڑے راہ سے شیرہ واقف ہے اور اگر کبھی شیرہ نے سلمان خان پر بک لکھنے کا فیصلہ کر لیا تو سلمان خان یقنن برباد ہو سکتا ہے سلمان خان جو سلانہ ارب روپے کماتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے بوڈی گار شیرہ کی کتنی سیلری ہوگی شیرہ اس کام کے سلانہ دو کروڈر پہ وصول کرتا ہے جو کہ مہانہ سولہ لاکھ روپے بنتے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شیرہ پوری دنیا میں سلمان خان کے ساتھ مفت سفر کرتا ہے جس میں کھانے پینے سے لے کر شیرہ کی رہائش تک سب کچھ شامل ہے نمبر دو شارو خان اب بات کرتے ہیں شارو خان کے بوڈی گارڈ روی سنگ کی ساڑھے چھے فٹ کی ہائٹ والا روی سنگ شارو خان اور ان کی فیملی کی حفاظت کرتا ہے روی سنگ پچھل داس سالوں سے شارو خان کے ساتھ موجود ہے ان کا کام شارو خان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان کے چاہنے والوں کے اس انداز میں ان سے دور رکھنا ہے کہ کسی چاہنے والے کو برا بھی نہ لگے اور اس کام کے روی سنگ سلانہ دو کروڑ ستر لاکھ ربے لیتا ہے جو مہانہ بائیس لاکھ ربے بنتے ہیں نمبر تین دیپیکا دیپیکا کی ایک کے بعد ایک ہٹ فلموں نے ان کو بولی وڈ کا سپر سٹار بنا دیا ہے اور جب دنیا بر میں ان کے چاہنے والے ان کی ایک جلک کے لیے دیوانے ہونے لگے تو انہوں نے بھی جلال نامی بوڈی گارڈ کو اپنی حفاظت کے لیے ہائر کر لی ہے جو کہ پچھلے پانچ سالوں سے دیپیکا کی حفاظت کر رہا ہے دیپیکا جلال کو اپنے بوڈی گارڈ سے زیادہ اپنے بائی کا درجہ دیتی ہے اور ہر سال راکھی کے موقع پر ان کے ہاتھ پر راکھی باندھتی ہے دیپیکا اپنے بوڈی گارڈ کو سلانہ اسی لاکھ روپے دیتی ہے جو کہ مہانہ چھے لاکھ روپے بنتے ہیں نمبر چار آمر خان جہاں بڑے بڑے ستاروں کی بات ہو رہی ہو وہاں آمر خان کا نام نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے آمر خان نے اپنی اور اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے یوراج نامی بوڈی گارڈ رکھا ہوا ہے اس لیے کیونکہ ان کا ماننا ہے ان کا کام دوسرے ادھکاروں سے مختلف اور بہترین ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آمر خان نے بہترین بوڈی گارڈ کا انتخاب کیا یوراج ایک آمر خان کے ساتھ سائے کی طرح رہتا ہے اور وہ اس کام کے دو کروڈ روپے سلانہ وصول کرتا ہے جو مہانہ سولہ لاکھ روپے بنتے ہیں نمبر پانچ امیتہ بچن اب بات کرتے ہیں امیتہ بچن کے بوڈی گارڈ کے بارے میں بگ بی کے چاہنے والوں کی تداد میں ہر نسل کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس لیے ایک اچھے بوڈی گارڈ کی موجودگی امیتہ بچن کے لیے لازمی ہے اسی وجہ سے اس پوسٹ کے لیے انہوں نے جتندر سنگ نامی بوڈی گارڈ کا انتخاب کیا جو بگ بی کے چاہنے والوں کو ان سے مناسب فاصلے پر رکھتا ہے اور اس کام کے وہ ڈیڑھ کروڑ روپے سلانہ وصول کرتا ہے جو مہانہ بارہ لاکھ روپے بنتے ہیں تو دوستو ان میں سے کون سا بوڈی گارڈ آپ کو سب سے اچھا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھئی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ انہوں نے یہ انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے آج کے لیے بات سے اتنا ہے اللہ حافظ